نمسکار سواگت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نوین چوہان جس طرح سے پچھلے ایک ہفتے سے راجنیتی چالو ہے ہنسا چالو ہے آخر کار یہ دیش میں ہو کیا رہا ہے کیا بسوں کو پھوک دیا جائے گا کیا پتھربازی پولیس پر ہو جائے گی یا دیش میں اسی طریقے سے ویروت کی راجنیتی ہوتی رہ گی جندہ جناردن ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے تعلیم اجا کر اپنا سواگت تو تعلیم سے سواگت ہو گیا اور اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا کیا نام ہے صاحب دیکھیں میرا نام ہے گڑڈو اور میں این آر سی پہ بات کرنا چاہتا ہوں این آر سی جیسے کہ ابھی کہا آپ نے ایسام میں لگائی گئی این آر سی کو پروٹیکشن کرنے کے لیے سی اے بھی لے کے آئے جب آپ نے ایک این آر سی لگا دی اس میں ہندو مسلمی کی سکھ عیسائی کوئی بھی ان لیگل ہے اس کو ہرسٹ کرے آپ جہاں اس کو بچانا ہے پہنچائیے لیکن آپ پارلیمنٹ میں اس کو کانون منا کر اور ہندووں کو پروٹیکشن دے کر اور مسلمان کو انگرینٹ کہہ کر آپ چاہ رہے کہ پاکستان میں جو بھی ناغریک ہے جو بھی مسلمان ہے بانگلہ دیش میں افغانستان میں ہیں ان سب کو بھارت میں لیا جائے یہ چاہ رہے ہیں نا ہم نہیں یہ چاہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں میں نے کہی یہ بات آپ نے کہا کانون کر کے پروٹیکٹ کر دیا آپ نے کہا کانون کر کے پروٹیکشن سنکھا کو دیا نا بھائی صاحب آپ سن لیجئے امیس شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ بولا کہ یہ اسلامی کنٹری کو ملویا ہے اب جب آپ کانون منا رہے ہیں اس کے اندر بھی تو جاتی ہے اور وہ ہوں لارہے ہو آپ اس میں بھی تو جاتی ہو لارہے ہیں آپ صرف اس میں لکھ دیتے ہیں آپ ہندو مسلم آپ نے ہندو بہت یہ نام کیوں مینچن کی آپ سن لیجئے صرف آپ نے ایک مسلم کو ٹارگیٹ کیا کیوں مائی صاحب مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا کیا ان کا فیدہ نہیں نہیں بلکل ٹارگیٹ نہیں کیا گیا ہے دیکھیں ایک ہمارا فوجی سناؤلہ جس نے تیس سال ہماری فوج میں کام کیا آج وہ ڈیٹرشن کیم میں ریسٹ کیا ہوا ہے تیس سال جس پہ راست پردی آوارڈ ہے نائنٹی نائن کے اندر کرگل وار کا آج جیل میں پڑھا ہوا ہے وہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو پوری طریقے سے ٹارگیٹ مسلمانوں کو بلکل ٹارگیٹ نہیں کیا گیا ہے وہ جو پہاری مسلمان ہیں گھسپیٹھیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے اس کو مست کیا ہے ہم نے تو ویر حمید کو بھی چکر دیا ہوا ہے ہم نے تمہیں ہم نے ہم نے دیا ہوا ہے اس میں مسلم کہا لے رہے ہو آپ یہ بتا دو آپ یہ بتاؤ کہ اس سے انڈیا کے مسلمان کو دکت ہے یہ بتاؤ کیا دکت ہے بہت اچھا ہے میں بتا رہا ہوں دیکھیں اس میں یہ دکت ہے جیسے میں مسلم ہوں میرے صحیح نرسی میں ہی پوچھا جائے گا آپ اپنے باپ دادا کا سٹرٹیپکٹ لائیے آپ کا ہوں اور اس کے اندر ہر ناغرک سے پوچھا جائے گا نرسی میں ایک بھائی سب سن لو یار آپ اپنے جواب کرا سن لو میں ہندو مسلم نہیں ہر ناغرک اس میں ہر ناغرک سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے ماں باپ کا باپ دادا کا لے کے آئیے اوے یار سن جو لے تو سن لے بھائی اس میں ہر آدمی سے پوچھا جائے گا آپ اس کے اندر اگر جو ہندو ہوگا اس کو تو پروفدان ہے کے نیسٹلٹی لے لے گا ہم کہا جائیں گے بھائی اس میں ادھارکارڈ ہے آپ کے پاس ادھارکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس ادھارکارڈ ہے پردان منتری اور مہتی جی نے اور امیتسا نے کہا آپ بھاگ لے دیسی ہو آپ بھاگ لے دیسی ہو پھر ارے پوچھیں گے آپ سے بھی کیوں یہ ادھارکارڈ ہے ادھارکارڈ نہیں ہے اس میں ہی لائنس انڈیا کے سبی مادھیوں سے میں سارے ہندوستان کی بھارت کی انڈیا کی ساری جنتہ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک عام ہندوستانی عرب ہوں ہیں اور سارے دیش میں ہم بھارت میں ہم پانچ لاکھ ہیں اور جس طرح سے ہمارے عرب دیشوں میں ہمارے سارے تین کروڑ ہندوستانی بھائی ہیں میں موڈی جی سے اور عمیشہ جی سے اور سبھی پارلیمنٹرین سے ایک رکویس کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے دیش میں جو ایک طرح کا ایک آکروش پھل چکا ہے لوگوں میں ایک ڈر اور بھے کا بات آورن ہے میں NRC بل کا سنیے سر میں NRC کا سمرثن کرتا ہوں لیکن CAP کا سمرثن نہیں اس لیے کیونکہ CAP کے بارے میں سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا ہمارے elected representatives کو چاہیے تھا MP, MLA, corporators کو چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں knowledge پبلک میں لائیں پبلک میں knowledge نہیں ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا لوگوں میں ڈر اور بھے کا بات آورن ہے اب دوسری بات گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ اس میں اگر ایماندار ہے گورنمنٹ اس میں ایماندار ہے آپ یہ کہہ رہے جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے ہاں ان کو جانکاری دینے کے سمیداری کس کی ہے سبھی MPs اور MLA's کی ہے جامیہ کے educated talib ilm جو ہمارے جامیہ کے اور کئی universities کے ان کو NRP, NRC اور CAP کے بارے میں information دینی چاہیے میں یہاں پر تنز نہیں کرسوں گا جس طریقے سے میں نے بھی خود بات کر دی وہ کیاب کا نام ہی نہیں جان رہے تھے کئی بچے ایسے دیکھیں ایک بات بتاؤں اس کا سب سے بڑا کارن کیا ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے دیش کی educational institutions کی بیوستہ بڑی گندی ہے میں برا مطمئنہ ہوئی گندی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دیش میں آج جو current affairs ہیں اس کے بارے میں ہم کو education نہیں دیا تھی بلکہ تیس سال پرانی education system پر کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی بھی دیش کا اگر یوہ جاگرود نہیں ہوگا تو اس دیش کی تباہی کا کارن یوہ بن جائیں گے کیسے بھیڑ کی شکل بند کر کے کہیں پر کہیں پر سہ توڑ گھر کو ماریں گے کہیں پر غیر مسلم کو ہی ماریں گے تو اس کے لیے سب سے بڑا زیادہ ضروری ہے کہ what we have elected اگر گاڑیاں ہیں کوئی بھی چیز ہے تو ہمارے دیش کی دھرور ہے ہماری دیش کی سمپتی ہے اگر میں اگر کوئی گاڑی جلاؤں گا تو اس کا ٹیکس مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کے بارے میں اللہ کے لیے سب سے جتنی تاریف ہے کی ہند کے لوگوں کے بارے میں جو بتایا کہ ان کے دل کبوتروں جیسے نرم ہوتے ہیں کوئی بھی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے تو خبول کرتے ہیں اسی لیے ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے یا سلاطن سبیتا کے لوگوں نے ہندوستان میں آٹھ سو سال اسلامی حکومت کو بھی خبول کیا یہ بات تم سمجھو لیکن تم لوگ کیا چاہ رہے ہو ہندو مسلمان کی راجنیدی کرتے ہوئے بابری مزید تا ناٹک کرتے ہو جبکہ خود تمہارے اپنے شیطر میں ایک سو دو مزید بن ہے اور تم نے آج تک کھولا ہی نہیں سرکار کہتی ہے دو کروڑ بنگلہ دیشی پاکستانی اور جو بھی ہیں ایک باہ بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اگر میرے برابر میں بنگلہ دیشی ہے میں پکڑ کے پولیس کو کیوں نہیں دے رہا اور دوسری بات سنیے دوسری بات سنیے ہماری پولیس آئی بی سی بی آئی فوج کیا کر رہی ہے یہ دو کروڑ انٹر ہو رہا ہے ہم کو دیکھی نہیں رہے تو اس کا مطلب اگر آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اگر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے آپ کے برابر میں بنگلہ دیشی ہے تو میرا اور آپ کا کیا فرض ہے کہ اس کو جا کر پولیس کو دے ارسٹ کریں اور اس کو واپس بھائی بنا رہے ہیں ایسے تمام لوگ ہیں تمام لوگ ہیں بھائی سب وہ پتھر باز جو ہے نا جو پتھر لگ رہے ہیں وہ پتھر مارنے والے وہ عام آدمی نہیں ہیں وہ عام مسلمان نہیں ہیں وہ کپڑے جو نکاب باز کر آ رہے مکدھ میں لگاو یہ ان کے بیچ میں کوئی لوگ آیا ہے آپ کو نہیں لگا میں بلتا ہوں میں بلتا ہوں ایسے کئی گھسپیٹیے ہیں پاکستان کا جو پتھوارا مکدھ میں لگاو پتھر گار ایوپینیز کی ہے مسرا ہے جو ایس ایس کا جو آدمی ہے ٹوپی لگا ہوئے ڈاری بڑی بڑی ہے اس کے ہمارے پچپن سال کے لمسہ اوپری ہوگا وہ لیڈس کو اس طریقے سے بہار سے کچھ لوگا